موسیقی اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والعالق وعصاب قسید یا حبیب اللہ اس چینل کے حوالے سے میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آیت القرصی آیت القرصی کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے ایک صاحبی کے ہاں چوری ہو گئی وہ شخص پکڑا گیا اور اس نے معافی مانگی قعبہ کی اور صاحبہ نے اس کو چھوڑ دیا اگلے دن وہ شخص آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں چور آیا تھا تو اس نے چوری کی اور میں نے اس کو معاف کر دیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے تھا وہ جھوٹا ہے اگلے دن وہ پھر چور آیا پھر اس نے چوری کی پھر پکڑا گیا اور پھر صاحبی نے چھوڑ دیا قسم اس نے کھائی تو دوسرے دن پھر وہ شخص آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر آیا تھا چور اس نے چوری کی قسم کھائی میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا آپ فرماتے ہیں وہ چھوٹا ہے وہ پھر آئے گا تیسرے دن تیسری رات کو پھر وہ چوری کی نیاز سے داخل ہوا تیسرے دن پھر پکڑا گیا تو اس نے اس کی پٹائی لگائی تو وہ شخص نے کہا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں جو چور تھا اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس سے تو ہمیشہ چوری سے محفوظ رہے گا اور ہر بلا سے محفوظ رہے گا ہر مسئیبت سے محفوظ رہے گا تو تو مجھے آج چھوڑ دے میں تو یہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں اس نے کہا میں تیری کیسے مانگوں اس نے کہا نہیں میں آج پکا تجھ سے اہد کرتا ہوں کہ میں پھر نہیں آوں گا ہاں یہ وظیفہ تو لے لے تو انشاءاللہ عزیز پھر کبھی تیرے ہاں چوری نہیں ہوگی اس نے کہا دے وظیفہ کیا ہے اس نے کہا سونے سے پہلے رات کو جب سونے لگے آج در کرسی پھڑ لیا کرو تو تمہارے گھر میں کبھی بھی چوری یا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا وہ شخص آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا حضر کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج پھر آیا تھا اس نے چوری کی اور اس نے یہ کہا ہے کہ آج در کرسی پڑ لے کر دوبارہ تو کبھی بھی چوری نہیں ہوگی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس نے سچ کہا اب وہ نہیں آئے گا تو اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج در کرسی آپ کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہے بہت بڑی مصبت میں آپ محپلا پڑ گئے ہیں تو آپ کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں گھروں میں سے غائب ہو جاتی ہیں لوگ سمجھ نہیں آتی کہ چیز گئی کہاں بچے پر بھی یقین نہیں ہے کہ بچے نے اٹھا لیے بڑے پر کوئی ایسا نہیں ہے آپ کا گھر میں بھی کسی پر شک نہیں ہے چیز پھر غائب ہو جاتی ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے رات کو سات بار آیت الکرسی پڑھیں آپ شہدت کی امیلی سے چاروں طرف اشارے سے ایسے کر دیں یہ عمر روز کر رکھیں انشاءاللہ توی بھی چوری نہیں ہوتے اور آپ اگر کسی مصیبت میں پریشانی میں ہیں تو آپ چالیس دن کا وظیفہ کریں آیت الکرسی کا ستر بار آپ نے ستر بار اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پڑھتے بعد کسی سے بات نہیں کریں جب آپ حاجت دل میں رکھنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے تین حاجت آپ دل میں رکھ سکتے ہیں تین حاجت بڑی سے بڑی حاجت تین حاجت دل میں رکھیں ستر بار آیت الکرسی کا ورٹ کریں چالیس دن چالیس دن کے بعد انشاءاللہ عزیز اللہ پاک آپ کے لئے بہتر راستے کھول دے گا اور جو مدر حضات تو چالیس دن نگتار پڑھ سکتے ہیں لیکن عورت کے لئے پڑھنا چونگے مسئلہ ہے اس میں اگر گیب آتا ہے گیب کے دن مکال کے جہاں سے چھوڑا وہیں سیر پیٹ کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیکس ویڈیو کے ساتھ